مہاراشٹ میں 6,741 نئے کے سامنے آئے ہیں مہاراشٹ میں اب تک قریب ڈیٹھ لاکھ مریض ٹھیک ہو کر ڈسچارج کیے جا چکے ہیں ممبئی کے دھاراوئی کی استیتی میں لگا تار سدھار ہو رہا ہے ممبئی میں کانگریس کی پورو سانسر پریادت کھل کر پائلٹ کے سمرتن میں آئی انہوں نے کہا کہ پارٹی نے سمبھاؤناوں سے بھرے دو بڑے یوہ نتاؤں کو کھو دیا میں نہیں مانتی کہ مہتوہ کانگشی ہونا گلت بات ہے انہوں نے مشکل سمیں میں بہت محنت سے کام کیا تھا لیکن انہیں پورا سممان نہیں ملا رائشنان کی سیاست میں اٹھا پٹک کے بعد کینڈری منتری رامداز اٹھاولے نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ مدی پردیش کی طرح مہاراشٹ کی تھاکرے سرکار بھی جلد ہی گرے گی اور یہاں پھر سے بی جے پی کی سرکار بنے گی ممبئی اور آسپاس کے علاقوں میں بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے کونکڑ علاقے میں بارش کا ایلرٹ ہے کل بھاری بارش کی وجہ سے گمبئی کے کنگ سرکل علاقے میں پانی بھر گیا تھا جس سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا گینگسٹر ویقاس دوبے کے خلاب کے اسدرج کرانے والے راحل تیواری سے پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے گھٹنا سے پہلے ہوئی ہاتھا پائی کا راحل تیواری چشم دیت گواہ ہے راحل تیواری کے مقدمے پر ہی کانپور پولیس بکرو گاؤں میں ویقاس کے گھر دبشت دینے گئی تھی کانپور کے بکرو کانڈ میں شامل رہے پچاسزار روپے کے انامی ششی کانڈ نے گرفتاری کے بعد کیمرے کے سامنے سچائی سویکار کی ہے ششی کانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ گولی جبردستی ویقاس دوبے نے چلوائی تھی ششی کانڈ نے بتایا کہ گولی نہ چلانے پر ویقاس دوبے نے جان سے مارنے کی دھم کی دی تھی کانپور کے بکرو کانڈ میں فرار پچاس ہزار کے نامی اپرادی ششی کانڈ ارکسونو کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو وہیں ششی کانڈ کی پتنی کا ایکسکلوزیو آڈیو بھی سامنے آ گیا ہے فون پر ششی کانڈ کی پتنی اور بھابی کے بیچ کی باتچیت کا آڈیو سامنے آیا ہے کارپور کانڈ کے فوراں بعد آڈیو میں ششی کانڈ کی پتنی نے شوٹ آؤٹ کے بارے میں بتایا اور باتچیت میں پولیس والوں کی لاشوں کا ذکر کیا یوپی میں یوگی کا آپریشن کلین جاری ہے پولیس سے مٹھ بیڑ میں بدائیوں جلے میں ساٹھ ہزار روپے کا انعامی بدماش گھائل ہو گیا ایک بدماش بھاگنے میں کامیاب ہو گیا مٹھ بیڑ میں پولیس کا ایک درو کا بھی گھائل ہو گیا کانپور میں ایک لڑکی آگوا ہوئے اپنے بھائی کی برامگی کے لیے پولیس کے دپھروں کی چکر لگا رہی ہے لڑکی کے مطابق اس کے بھائی کو چھڑانے کے لیے پریوار والوں نے تیس لاکھ روپے کی فیروتی بھی دی لیکن اس کے بھائی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے پولیس ویباق کے عالی افسر معاملے کا یلد کلاسہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ وہ اس بات سے صاف انکار کر رہے ہیں کی فیروتی کی رقم پولیس کے کہنے پر یا پولیس والوں کی موجودگی میں دی گئی گیٹر نوڑا کے دادری میں سکورکیو کار میں سوار دبنگو نے ٹول کرمچاریوں کی بے رہمی سے پٹائی کر دی درمچاریوں کے ٹول مانگنے پر گنڈا گردی کی گئی گمبیر حالت میں ٹول کرمچاریوں کو اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے دادری میں اسٹن پیریفیرل ایکسپریس وے کے ٹول کی یہ گھٹنا ہے سی ایم یوگی نے پردیش واسنیوں کو بڑی سوگا دیتے ہوئے لوکنرمان ویوہاک کی دو ہزار دو سو پچاس کروڑ کی پریوزناؤں کا لوکارپن اور شرہ نیاز کیا ہے یہ پریوزنہ نیپال اور سات راجیوں سے جڑی ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ انٹر اسٹیٹ کنیکٹیوٹی کے لیے یہ پریوزنہ بہت ہی اہم ہے اس کے جلیے ایک ایک گاؤں کو بہتر کنیکٹیوٹی دی جا رہی ہے مطرحکن مکہ منتری تریویندر سنگھ راوت نے ٹیہری کے خیاسٹی گاؤں میں بنائے گے ایک گرو بزنس گروہ سینٹر کے بھون گرامیا ندی کا لوکارپنڈ کیا اس موقع پر سی ایم تریویندر سنگھ راوت نے کہا کہ گروہ سینٹر نئی پریقرپنا ہے اور اس طرح کے سینٹر راجیہ کی سبھی نیائے پنچائتوں میں کھولے جائیں گے ابھی تک 96 گروہ سینٹرز کو منجوری دی چکی ہے سرکار کسان اپنے اتباد یہاں بیچ سکیں اور انہیں اچھی قیمت مل سکیں کورونا سینٹر کی بیچ بنارسی پان کھانے کا شوق رکھنے والوں کی سرکشہ کا پان والے پورا خیال رکھ رہے ہیں وارانسی میں جاتر پان وکریتا پی پی کٹ پہن کر گراہکوں کو پان دے رہے ہیں پان بیچنے والوں کی اس پہل کی ہر کوئی تاریخ کر رہا ہے آگرہ مالوہ کی چنانوی ریلی میں شیورات سنگھ اور جوتی راجتیا سندیا نے کانگریس اور کملنات پر جم کر نشانہ سادہ شیورات سنگھ نے کہا کہ کملنات سرکار میں جم کر بھرشتہ چار ہوا اور ان کے راج میں ہر چیز بھکاؤ ہو گئی تھی پیشلی سرکار نے چنتا کے پیسے سے اپنا کھجانہ بھرا وہیں جوتی راجتیا سندیا نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کملنات کو آئیفا کے لیے بیٹھا کرنے کی فرصت تھی لیکن کورونا کے لیے نہیں 36 گھر میں 15 ودایقوں کو سنسدیہ سچیو نیوکت کیا گیا ہے سی ایم ہاؤس میں مکہ منتری بھوپیش بھگھیل نے ان سبھی سنسدیہ سچیویوں کو شفت دلوائی سنسدیہ سچیو کی نیوکتی میں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو ہرانے والے ودایقوں کو پراتمکتہ دی گئی ہے سنسدیہ سچیو بنائے گئے ودایقوں میں پرائیپور سنباق کے پانچ سرگوجہ کے چار درگ کے تین بستر کے دو اور ویلاسپور کا ایک ودایق شامل ہے مدی پردے سرکار نے کسانوں کو بڑی راہت دی ہے فصل بیما کی انیواریتہ سے کسانوں کو مکتی ملی ہے اب علکالک فصل رنڈ لینے والے کسان جو اپنی فصل کا بیما نہیں کروانا چاہتے ہیں وہ اس سے باہر ہو سکتے ہیں کسانوں کو 24 جولائی تک سمبندید بینک میں لکھت آویدن دینا ہوگا جس کے بعد وہ فصل بیما یوزنہ سے باہر ہو سکتے ہیں مدی پردیش میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 799 مریض سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ پردیش میں کورونا سنکرابید مریضوں کی سنکھیا 19,000 کے پار پہنچ گئی ہے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ گوالیر میں 109 اور بھوپال میں 103 نئے مریض سامنے آئے 24 گھنٹے میں پردیش میں 10 مریضوں کی موت ہو گئی جس سے موت کا اکرات 673 ہو گیا ہے ابھی 4757 مریضوں کا علاج چل رہا ہے ابھی تک 13,575 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں والیر میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر نے 7 دن کا کرفیو لگانے کا آدیش جاری کیا ہے اس دورہ نگر نگم کی سیمہ میں آواجاہی پر پوری طرح روک رہے گی صبح 6 بجے سے 9 بجے تک دودھ انڈے خریدنے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ضروری سیواؤں کے لیے چھوٹ رہے گی لیکن جلے کی سیمہوں کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے دھارمی کسٹل ہاستل ریسٹورنٹ مال اور بازار پوری طرح بند رہیں گے 37 گھر میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 105 نئے مریض ملے ہیں جس کے بعد کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیہ 1084 ہو گئی ہے کورونا سے پردیش میں کل موتوں کا آنکھڑا 20 ہو گیا ہے رہت کی بات یہ ہے کہ منگلوار کو 73 لوگ ڈسچارج کیے گئے ہیں وہیں پردیش میں اب تک 3272 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں ویلاسپور سکمہ اور لارانپور سے 18-18 مریض ملے ہیں وہیں سرگوجہ سے 12 اور رائیپور میں 9 نئے سن میں ہڑکم مچ گیا ان دونوں آنگن باڑی کارکارتاؤں نے 80 بچوں کو گود میں اٹھا کر رنگا وزن کیا تھا بچوں کی معاصق ریپورٹ بھی بنائی تھی اس کے بعد کلیکٹر نے گاؤں کو وہ کنٹینمنٹ جون گوشت کر گھر گھر جا کر سروی کرنے کے نردیش کی ہیں مدی پردیش کے ڈنڈوری جلے میں سیونی اور سونتیرت ندی میں باڑ گا گئی ہے سنیونی میں سبھی ندی نالے اپان پر ہیں باڑ کا پانی پھول سے قریب 5 فٹ اوپر سے بہ رہا ہے کئی گاؤں کا سمپر جلا مکھیالہ سے ٹوٹ گیا ہے ندی نالے اپان پر ہونے کے وجہ سے نرمدہ ندی کا جلستر بھی تیجی سے بڑھ رہا ہے نرمدہ تٹھ کے کنارے چھوٹے مندر اور گھاٹ ڈوب گئے ہیں ایم پی میں علی راجکور کے چھکتلا گاؤں میں کڈنی کی بیماری سے پیڑیت یوک کی پولیس نے بیرہمی سے پٹائی کی پولیس کرمی نے یوک کی اتنی پٹائی کی جس بیلٹ سے پیٹ رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا بتایا جا رہا ہے کہ یوک اپنا علاج کروانے گزرات جا رہا تھا لیکن شکترہ بارڈر پر پولیس کرمیوں نے روک لیا پیڑیت یوک علاج کے لیے جانا چاہتا تھا لیکن پولیس والوں نے اس کی جم کر پٹائی کر دی شکایت کے بعد پولیس کرمی کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے ایم پی کے گناہ میں اتکرمن ہٹانے کی کارروائی کے دوران ایک دمپتی نے زہر پی لیا جس سے ہڑکم مچ گیا آپ کو بتا دیں کہ جگہت پور میں موڈل کالج بنائے جانا ہے لیکن اس زمین پر کئی لوگوں کا عویت کبچہ ہے تحصیل دار کے ہوایی میں جب اتکرمن ہٹانے کا کام شروع ہوا تو اپنا آشیانہ اجڑتے دیکھ ایک دمپتی نے زہر پی لیا دونوں کو ترنت ہوتٹل لے جائے گیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے کرونا کے بردے سنکرمن کی وجہ سے بیہار میں سولہ سے اگتیس جولائی تک لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے سولہ دنوں کے لوگ ڈاؤن میں پریون سیوہ شاپنگ مال اور دھارمک سنستان پوری طرح سے بند رہیں گے لیکن اس دوران ضروری سمان کی دکان نے کھلی رہیں گی اور ایمرجنسی سیوائے بھی جاری رہیں گی گرامرین علاقے پردیبان سے باہر ہیں سنکرمیتوں کی سنکرمیتوں کی سنکیہ انیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے بیہار میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 1432 نئے کے سامنے آئے جس سے مریضوں کی سنکیہ 18883 ہو گئی ہے وہیں کورونا کی جد میں راجنیتی سے لے کر پرشاشنک ہستیاں بھی آ گئی ہیں پٹنا میں بیجے پی آفیس میں جڑے 75 لوگوں میں کورونا سنکرمیت پایا گیا ہے اس کے بعد پورے آفیس کو سینٹائز کیا جا رہا ہے بیجے پی آفیس کو کانٹینمنٹ جون گوشت کر کے سیل کر دیا گیا ہے بیجے پی نیتاؤں کے کورونا سنکرمیت ہونے کے بعد بیہار کی سیاست گرما گئی ہے کورونا کو لے کر نیتی شرکار کی تیاریوں پر وپکش حملہ وار ہے تیجسوی یاداؤں نے سرکار پر بڑا حملہ کرتے وے کہا کہ بیہار میں ماملے بڑھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور سرکار چناؤں کی تیاری میں جھوٹی ہے لوگوں کے علاج پر دھیان دینے کی جگہ سرکار ورچوال پرچار اور دیجٹل ریلی پر جوڑ دے رہی ہے جارکن میں کورونا سنکرمیت مریجوں کی سنکیہ 4000 کے پار پہنچ گئی ہے اب تک پردیش میں 4,225 لوگ کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں چارکن میں کورونا سے ٹھیک ہوئے مریجوں کی سنکیہ 2428 ہے وہیں کورونا کے ایکٹیو کیس 1761 ہے جن کا پردیش کے ویبھن اسپطالوں میں علاج چل رہا ہے وہیں پورے پردیش میں کورونا سے اب تک 37 مریجوں کی موت ہوچ کی ہے سنکرمیت روکنے کے لیے پرشاشن پوری سختی برت رہا ہے دنباز کے سانسط پی این سنگ کے باڈی گارڈ کے کورونا پہنچ کی پائے جانے کے بعد دنباز جلہ پرشاشن نے سانسط آواز کو کنٹینمنٹ زون بنا دیا ہے ساتھ ہی ان کے گھر کو جلہ پرشاشن نے سیل کر دیا ہے اب سانسط اور ان کے پریوار کے لوگ چودہ دن تک گھر میں ہی رہیں گے پہنچ بیو آنے کے بعد باڈی گارڈ کو علاج کے لیے کوئیڈ اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے رانچی سہتر اسپطال میں ہر دن ایک سو بیس کورونا سیمپلز کے جانچ کرنے کی چمتہ ہے جبکہ ہر دن یہاں قریب دو سو پچاس سیمپلز جانچ کے لیے پہنچ رہے ہیں جانچ چمتہ سے زیادہ سیمپلز پہنچانے سے ہر دن بیک لاؤگ بھی کھٹا ہو رہا ہے اور لوگوں کو ریپورٹ بھی دیر سے مل رہی ہے لوگوں کا عروف ہے کرمچاریوں کی لیٹ ٹتی بھی سے ایک ہفتے بعد کورونا کی ریپورٹ مل رہی ہے تب تک انہیں آئیسولیشن سینٹر میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے باغلپور کے گویندپور گاؤں میں کوسی ندی اپھان پر ہے گاؤں کا سکول بھی کوسی ندی کی چپیٹ میں آ گیا اور سکول بھون کا آدھا حصہ ندی میں سوا گیا کوسی کے کٹاو کی چپیٹ میں درجنوں گھر آ گئے ہیں یہ تصویر نو اچھیا انومنڈل کے بہمپور پرکھنڈ کی ہے گاؤں کے کئی گھر ہٹاؤ کے مہانے پر آ گئے ہیں لیکن کٹان رکھنے کے لیے پرشاشن کی طرف سے کوئی بھی انتظام نہیں کیے جا رہے گوپالگن سے بارڈ میں بیبسی کی خوفناک تصویر سامنے آئی ہے یہاں ایک بیمار بچے کو علاج کے لیے کھاٹ سے لے جائے جا رہا ہے سڑکوں پر کمر تک پانی جمع ہے ناؤ کی ویوستہ نہیں ہے لیاجہ لوگ اپنی جان جوکم میں ڈال کر تالاب میں بدل جکی سڑک پر چل رہے ہیں ایسے میں حادثہ ہونے کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے یہ بچہ چار دنوں سے بخار سے پیڑی تھے طبیعت میں جب کوئی صدار نہیں ہوا تو آخر کار لوگوں کو اس سہلاب کا سامنا کرنا پڑا گوپال گنج میں گنڈک ندی کے آس پاس کے قریب تین درجن گاؤں بار کی چپیٹ میں ہیں اس علاقے میں آنے جانے کے لیے ناؤ ہی ایک ماتر سہارا ہے اگر ناؤ نہیں ملی تو اس علاقے کے لوگوں کو کمر سے زیادہ پانی میں تیر کر سٹڑ بندوں پر جانا پڑتا ہے یہاں سیکڑوں گھر پانی سے گھرے ہوئے ہیں لوگوں کی جھوپڑیاں بار کے پانی میں ڈوب گئی ہیں یہاں بلیپ کیم بھی نہیں ہے پینے کے پانی اور کھانی کی سمجھتے سے بھی یہاں کے لوگ جوج رہے ہیں